میں اس وقت بھری بھی ہوں جس بات سے اتنی کوئی ہم نے کامیاب مارچ کر چھوڑی ہے مزہ آگیا ہے ہر طرح کی مورت ہر طرح کا خواجہ سراج آپ لوگوں نے دیکھے ہیں ہماری ڈیمانڈز آپ لوگوں نے دیکھی ہیں اور جو کالک ہم نے سینیٹر مشتاق قیمت اور ماریا بی کے موہ پہ آج ملی ہے اس کی ویڈیو آپ جتنی ہم سے نفرت کرنے والے ہیں آپ کو تو سپیشل درخواست ہے آپ ان کو بھیجیں آپ یہ ویڈیو آم کرائیں ہم آپ سینیٹر مشتاق زمانس اسلامی ماریا بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے ہم نے آج آپ کو آپ کی اوقات یاد کرائی ہے اور ہم نے آج آپ کو سندھ کی اور پاکستان کی مورتوں کی اور خواجہ سراؤں کی طاقت دکھائی ہے اگلی باری ہماری شلوار میں بھوسے تو ہم تمہیں چوک میں ننگا کریں گے یہ یاد رکھنا یعنی ایک ڈگنیفائیڈ کوئی شخص ایسی بات کر سکتا ہے مستاق صاحب جو ایک ڈگنیفائیڈ اور ماریا بھی جن کا ایک رسپیکٹیبل بزنس ہے ان کو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں اگر کوئی یعنی ریسنٹی آپ نے جو ایک پوست کیا تھا اس کے بارے میں کسی نے جی وہ کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے کوئی آپ کا فالور ہمیں تھرہٹن کر رہے ہیں اچھا ہمارا کوئی فالور ہو ہمارے ہر بندے کو تو ہمارے اکتیار نہیں ہو پتہ نہیں آپ نے وہ بوسٹ بھی کسی کا اٹھایا ہے فیک اکاؤنٹ ہے ہمیں کیا پتا اب کوئی بندہ بھی کچھ بھی کہتے ہیں ہم تو اس کو نہیں انڈورز کر رہے ہیں تو ایک ہوتا ہے کہ چلو میرا کوئی فالور تھا اس نے کوئی آپ سے ایسی غلط بات کر دی تو اس کو تو میں کبھی بھی accept نہیں کروں گا یہ تو غلط کر رہے ہیں جو بات غلط ہے وہ غلط ہے ہم اپنے پرنسپلز پر قائم ہیں we don't believe in violence we don't believe in threatening people we don't believe in any kind of derogatory remarks ہم facts پر بات کرتے ہیں تو اگر کوئی بندہ غلط کر رہے ہیں ہم اس کو categorically کہیں گے اور موہ پہ کہیں گے یہ بات غلط ہے آپ تو directly جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ جی میں ہم یعنی direct threat دے رہے ہو اب وہ میں چاہوں گا کہ ہم ویڈیو دیکھ بھی لیں کیونکہ انہوں نے نا ادھر کیا کیا ہے انہوں نے ایک تو ماریا بی جو ہیں ان کی اور سنیٹر مستاق صاحب کی جو ہے وہ بقاعدہ چہرے اوپر جو ہے نا وہ black spray paint کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ hate crime نہیں ہے imagine can you imagine کہ کسی ہماری rally اگر کوئی ہو اور اس میں ہم ان کے چہروں کے اوپر paint مارنا شروع کر دیں اور kalak ملنا شروع کر دیں تو ہمارے اوپر کیا سمیر campaign ہوگی ٹھیک ہے اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں میں اس بات پہ بہت قائم ہوں اور وہ بات یہ ہے کہ اکثر جو یہ liberal طبقہ secular طبقہ وہ طبقہ جو بالکل اسلام سے یعنی اپنے آپ کو بلکل کاٹ چکا ہے یہ یہ نہ اسلام کو directly bash نہیں کر سکتے یہ ان کی مجبوری ہے یہ نہ قرآن کو گالی نہیں دے سکتے ہیں نہ یہ نبی کی حدیث کو گالی دے سکتے ہیں لیکن یہ کسی بھی personality کو ضرور گالی دے سکتے ہیں اور اصل میرا objective ہی ہوتا ہے کہ آپ اس personality کو گالی کیوں دے رہے ہیں کیا اس لیے دے رہے ہیں کہ اس نے کوئی غلط بات کی ہے کیا اس نے کوئی ایسی بات کیا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے تب تو چلیں سمجھ میں آتا ہے ویسے تو گالی کی ہم حق میں نہیں یا آپ کی ذات کو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے یہ بھی ایک سوال ہے آپ کو فینٹ کیا but the point is اگر وہ بات قرآن و سنت کی کر رہے ہیں اور آپ اس بات کو criticize کر رہے ہیں اور ان کو موں پہ کالخ مل رہے ہیں اور ان کو برا برا کہہ رہے ہیں اور ان کا puppet جلا رہے ہو تو اس کے مطلب ہے کہ آپ کا مسئلہ کو نسی نیکو نانو رہی شکساتے